بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے سنتے ہیں پاس نمبر ایک زندگی کے موطبر اور ناموطبر راستوں میں ارجی ہوئی زندگیاں بس آفات اپنی حولیت سے بھی انکار کر دیتی ہیں جو کچھ کھلی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے وہ بھی جھوٹ اور افسانی منظر محسوس ہوتا ہے اور جو دکھائی نہیں دیتا اس پر دل یقین کی تمام دل دولتیں اٹھانے پر کمر بستہ ہوتا ہے یہ داستان یہ زندگی سے نمبر دازمار شولر اور انسانوں کو در پیش آنے والے واقعات کے جیز دیوانوار رقص کرتی ہے اور کبھی اعتبار کے ذینوں پر قدم رکھتی ہے تو کبھی بے یقینی کی دلدل میں سانسوں تک اتر جاتی ہے وہ اپنی یادوں کی خوج میں سندر بن آئی تھی اور بھیانک حالات کی بھیر چڑھ گئی سزا کے طور پر وہ جس سے سونپی جا رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہی اس کی زندگی کا حاصل بننے جا رہا ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا تو اسے احساس ہوا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ سدھیوں چلتا رہا بے اعتباری کی آدمی چلتا رہا مگر لب بستا رہا وہ دو مذاہب کی بیش لٹکتے ہوئے زندگی گزار رہی تھی اور مایوس ہوئی تو روشنی کی کرن چومکت تھی اردو عدب کے معتبر قلم کار کے قلم سے ایک نام معتبر مخلص کا احوال جاہری کا دروازہ کھلتے ہی اسے محول میں حد سے بھری ہوئی خنگی کا احساس ہوا جسم کو چیرنے والی یق بستہ ہوا نے اسے آنے واحد میں کپ کپا کر رکھ دیا اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا اوہ میرے خدا اب کیا ہوگا اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور اس سینلے سسٹیل کے بمپر پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اس نے غیر اراضی طور پر بغلوں میں ہاتھ داب لیے تھے تاہد نگاہ دبیز دھن جیسے بادل طویل قامت درختوں کے سبزگی ہیولے چند گام تک دکھائی دینے والی تارکول کی روایتی سڑک اور پھر دور تک اس کا محوم اکس محول میں سکھی سنجیدگی آمیز سرگی کا احساس دلا رہی تھے نومبر کے وست میں اس پہاڑی علاقے کا رخ محض وہی لوگ کرتے تھے جن کی زندگی یہاں گزرتی تھی موسمِ جرمہ میں ہزاروں کی تعداد میں ادھر آنے والے سیاحوں میں سے اکتا دکھا برد باری کا نظارہ کرنے اس طرف آ نکلتے تھے مگر وہ اس یخ بستگی سے نبتنے کے لیے سکرکیل کانٹوں سے لیس ہوا کرتے تھے وہ بمشکل دو منٹ اسی حالت میں کھڑا اس کے بعد آنے والی اترائی میں چھائے ہوئے اندھیرے کو گھورتا رہا اور کچھ چوچتا رہا پھر خود کو کمحالہ دینے کے لیے بلال مواز میں چیخا اے میرے خوبصورت جنگل اے میرے سندر بن میں سرگی کی در سے تم سے دور رہنے والا نہیں ہوں تم جانتے ہو کہ بچپن سے ہی بہت زدی واقع ہوا ہوں یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے تمہاری سرگی کچھ نہیں کہتی مجھے ذرخم کہو میں اپنے بابا سے ملنے کئی برسوں بعد تمہاری گود میں آ رہا ہوں وہ پلٹ کے گاڑی میں آ بیٹھا پرانے موگر کی فور ویل جیپ کنزن خراب ہو گیا تھا ہیٹر بند ہو چکا تھا چند منٹ قبل بھولے شیشوں والی اس جیپ کا اندر گرم تھا اب تھنڈا ہونے لگا تھا اس نے تمام فجد کے طور پر اگنیشن نسچابی گھومائی انجن گھر گھرا کر خاموش ہو گیا اس نے پھر ٹرائی کی کامیادی نہیں ہوئی داری کے بعد موبائل فون نے بھی مایوز کر دیا سگنلز کا انڈیکیٹر مادون تھا یہ نئی بات نہیں کی پہلے بھی یہی حالات ہوا کرتے تھے نسلا ہوت دانتوں تلے دبایا بے پروائی سے سر جھتکا اور اپنی حصے سے فر کا لانگ کوٹ کھیس لیا کسی نشست پر بے ترقیب پڑی زرابیں اندرستانی بھی اٹھا لیے جب وہ چولڈر بیگ اٹھائے گاڑی سے نکلا تو کسی جیپ کی دن پر سیٹی بجا رہا تھا سیٹی کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی مگر احساس کو فرد بخش رہی تھی اسے جیپ کے خود پر ہاتھ سیرا بے سبب مسکر آیا اور جیلے لب بولا گوڈ بائی جانی اگر مجھے کوئی مستری مل گیا تو کل ملاقات ہوگی جرکی من تو مداز ہی نہیں ہوگی ایسے بھی تمہیں خریدنے کا میرا ہی فیصلہ ہی غلط تھا تم بھولی ہو گئی ہو تمہاری چوکن منی ہی حرام نے گئی اس نے یہ گاڑی آج ہی راول سنڈی کے ایک شو روم سے خریدی تھی بیشنے والے اور شو روم کے ایجنٹ میں اس کی تاریخ میں زمین اور آسمان کے قلابیں ملا دیئے تھے بیشنے والے کا تعلق بلکستان سے تھا اس نے کہا تھا دوست میں کبھی فوقر پر سواہ ہو کر اپنے وطن نہیں گیا کسی جیپ پر جاتا ہوں دو دنوں میں پہنچ جاتا ہوں آج تک یہ راستے میں خراب ہو کر نہیں رکی شو روم پر ہونے والی گفتو یا گانے پر وہ دل ہی دل میں ہسا بھلا یہ گاڑی جو راول سنڈی سے اس کے آبائی گاؤں سندر بن تک نہیں پہنچ پائی تھی وہ بلکستان اور گلگت کیوں سے پہنچتی ہوگی اس کے انجن مسلسل چڑھائی کی وجہ سے گرم ہو گیا تھا باوجود کہ اس نے چھوڑا پانی پر رکھ کر انجن میں پانی ڈالا تھا کچھ دیر پہنے تک وہ بلکل ٹھیک تھی اس نے تھرموز سے ٹیٹر دیکھا تھا جوں ہی اس نے کشمی روز چھوڑا گاڑی کا ہیٹ انڈیکیٹر خطرے کی گھنٹی بدھانے لگا تھا بانسہ گلی نے اس نے تھوڑی دیر قیام کیا سوئی مارمل کلر رینج نے آئی تو اس نے اپنے سفر شروع کیا اس دوران اس نے قیرے کا ایک کب بھی حلق میں اتارا تھا کراچی میں پانس سالہ قیام کے دوران اسے یہ زیادہ نصیب نہیں ہوا تھا جرم لباس پہنے سے سر بھی پہلی سی ہی نہیں رہی تھی حالانکہ وہ پہلی سی ہی تھی بیٹ سنوے پر دال کر وہ آئیس تروی سے صدق کے وست میں چلنے لگا شکر تھا کہ اس کی جیت پہاڑی کی چوٹی پر خراب ہوئی تھی اور وہ چڑھائی کے مشکل سفر سے بچ گیا تھا اب اس کے سامنے اترائی کا سفر تھا جس پر قدم روک روک کر چلنا تھا اس کا گھر یہاں سے دو اڑھائی کلومیٹر کے فاصلے پر اترائی میں واقع سندر بن نامی پس دینے تھا اور اسے سڑک کے گھماوں پھراوں کے سبب سات آٹھ کلومیٹر چلنا تھا اس موسم میں وہ پختہ سڑک چھوڑ کر شارٹ کٹ لینے کا خفرہ مور لینے پر تیار نہیں تھا زگ زگ سڑک دو تین مور مرنے کے بعد تقریبا نس کلومیٹر تک ایک سید میں چلی جاتی تھی کیونکہ اس وقت اس سڑک پر کسی بھی گاڑی کے آنے کا انکان نہیں تھا اس لئے وہ بے پروائی سے گیارہ فٹ چوڑی سڑک پر بیچوں بیچ تہلنے کے انداز میں چل رہا تھا سڑک نے پھر زگ زگ شکل افتیار کر لی تھی سڑک نے اپنا کام دکھانا شروع کر گیا تھا اس کی تانگیں شل ہونے لگی اس نے بڑھ بڑھا کر اپنی صفائی پیش کی کافی عرصے بعد ادھر آیا ہونا اس لئے سڑک لگ رہی ہے تھوڑی ہی دیر میں آدھی ہو جاؤں گا پھر سڑک نہیں لگے گی دائیں ہارت وہی پہاڑی تھی جس پر سے وہ اتر رہا تھا جبکہ بائیں جانب سڑک کے کنارے کے ساتھ طویل قامت درختوں کے بلائی آدھر دھر جڑے ہوئے تھے پائن کے یہ درخت سڑک سے کہیں نیسے سادہ تھے اگر سردی اور راج کا عالم نہ ہوتا تو وہ اپنے عادت کے مطابق کسی درخت پر سے پھسل کر آن کی آن میں نیچے چلا جاتا اور ایک کلومیٹر کی مسافت بچا لے تھا اگلی چند منٹوں میں وہ مزید بجھل ہو گیا سانس پھول گئی رک گیا سرک کے کنارے رکھے بینچ لما سفید پتھر اس پر بیٹھ گیا لانگ کورٹ کے نیچے کمیز کی جیب سے سگریٹ کیس اور لائٹر نکالنے میں تھوڑی دکھت پیش آئی کیپ کے پیش بٹن کھول کر مو اور ناک باہر نکالی اور سگریٹ لسل گا کر لمبے لمبے کش لینے لگا گرم دعا نے کسی حد تک حدد کا احساس بخشا بگر وہ جانتا تھا کہ یہ احساس نہایت ہی آج ہی ہے قدر بیزاری سے بربڑا ہوا تمبخت جیب کو بھی یہی آخر خراب ہونا تھا اس وقت بھرز آنے کے لیے مجھے کوئی سواری نہیں مل سکتی مبائی فون نکالا کوئی بٹن پش کر کے سکرین روشن کی اور وقت دیکھا ایک بجے کا عمل تھا یہاں تو چھے وجہ ہی رات ہو جایا تکی تھی وہ بلا وجہ فون کی کانٹیکٹ لسٹ دیکھنے لگا اسے لائکن اثر بیشتر سیلورن نیٹ پر کام کرنا چھوہ دیتا تھا ٹوریزم کے حوالے سے عالمی سطح پر شورت اکھنے والے اس قصدے کا دنیا سے معواساتی رابطہ مستقلن بحال نہیں رہتا تھا سندر بن کے لوگ قریدی قصدے میں جا کر بانس رازلی کی کال آفسس سے فون کیا کرتے تھے اپنے گاؤں کی بیعق وقت شہرہ تردہ درجہ پسماندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے سگرٹ کی کش پکش لینے لگا ایسے ہوئی وقت میں وہ بری طرح چونگ گیا اسے صدق کے کنارے بارشوں سے پیدا ہونے والا ایک قدیمی کتاؤں میں حسکت کا احساس ہوا اس نے ہاتھ کی پشت سے پپیوں پر ٹھیری ہوئی نمی کو پوچھا اور آنکھیں پھار کر دیکھا اس کھٹاؤ کے اندر کوئی تھا جو سڑک پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا فوری طور پر خیار بندروں کی طرف گیا کیونکہ سلافے کے درختوں اور گنزان تھلدھول دارد بھاریوں سے ڈھکی گاٹیوں پر عملی طور پر شریف بندروں کا راشتہ پھر اس نے اپنا خیال آپ ہی رکھ کر دیا اتنی سردی میں بندر اپنی دھپاؤں سے نکلنے کی جزت نہیں کیا تکتے تھے اس نے کتاؤ پر آنکھیں جمعائے رکھیاں سگرٹ کو اپنے کیلدار جوگرز تلے رون کر جلدی جلدی دستانے پہننے لگا اسے گیری دھون اور اندیری کی وجہ سے سڑک کنارے کتاؤں میں ہونے والی حرکت میں مسترب کر دیا تھا وہ اگر بندر نہیں تھا تو یقینی باپر بھیڑیا تھا لومر جنگل لی سور یا گیدر بھی ہو سکتا تھا اسے علم تھا کہ بھیڑی جوڑی کی صورت میں شکار پر نکلتے ہیں اور دیرانی میں انسان پر حملہ آور ہونے سے جردہ دھنی ہی چچک جاتے ایسے ہی وقت میں کوہر دما بادلوں کی تیز لہر اس کے اور ہیلے کے بیش حائل ہو گئی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیا تو وہ ایک ذرہ پھم گیا دبیز دھن گویا وہیں ٹھہر گئی نہ دکھائی دینے والی شیئر دراتی ہے وہ بھی درنے لگا اس کے اصاب شکاری جانور کی طرح تند ہے مبادہ کسی نہ میں کچھ ہو جائے اس نے اپنے پیروں کے آس پاس دیکھا فوری اسرحی کے پار پر کوئی پتھر نظر نہ آیا پھر موتات انداز میں دبے پاؤں سلتا ہوا سڑک کی دوسری سنت پڑھا اس طرف کیونکہ پہاڑی تھی اس کے کسی بھی نازہانی صورتحال میں اس کا پستی نگرنے کا خبرہ نہیں رہتا تھا اس دھرتی کی بے مہام ناہمواریوں نے اس کی زندگی کوئی نہیں اطلاعاتوں سے روشنات کرا رکھا تھا اس نے ایک عمودی شیطان سے کمہ ٹکائی کام لگا کر سنگن لینے کی کوشش کی تیز سرسراتی ہوا سر بھفلک درخوں کے پتھوں کا شور اور اپنی متجاول دھرکنوں میں کچھ سنائی نہ دیا وہ خود کو پخت رکھنے کے لیے مرگ بڑھایا لیکن یار کیا ضروری ہے کہ وہ بھیڑیا ہی ہو بندر بھی تو ہو سکتا ہے جنلی بھیڑیوں کا جوڑا راک کے اس پہر اس لیے اس کے لیے نحایت خطرنات ثابت ہو سکتا تھا اسے اس کا بخوبی اہم تھا ایسی حالات میں اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ضروری تھا اس کوشش نے اس نے پھر سیگریٹ نکالی طلب کے بغیر سلگائی اور لائٹر ہاتھ میں سھانے رکھا اس کے پیر میں پر مندہ سبل نظر تھا زبا وقت میں ضرورت توشتا کام دیتا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس ناکاپی روشنے سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا اس لائٹر ٹوش روشن کر دی دین کا رخ کٹاو کی طرف گیا ایک قبیل سانسے کا ٹوش بن جدی کیونکہ اس کی روشنی محض دو اڑائی فٹ تک فضا کو نہ کافیت تک روشن کر سکتی تھی گو مغوں کی کیفیت میں پانچ سات مند گزر گئے نہ دھن کی دلیس پہ چھتی نہ بھیڑیے کی طرف پہ کوئی سرگز نہیں دکھائی تھی تو وہ جنگ گوا گیا ہمیشہ جنگلاہت میں اندہ دھن اتنامات کی واپیتا تھا اس لائے لئے اس نے ایک جھٹے کے ساتھ شیطان کی ٹیک چھوڑی اور کتاؤں کی طرف تیس قدموں سے چل پڑا ذہن کو اندیشوں میں اندھیرہ پا کر خود کو مزید تمزور کرنے سے بہتر تھا کہ وہ دیوانہ وار یلغار کر کے دشمن کے سر پر پہنچ جاتا خود کلامی سے اسے انداز نہیں بولا اچھا یار اللہ وارث ہے جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہزاری جا سکتی اندازے کے تحت اہم کتاؤ والی جیوہ پر پہنچ کر رکھ گیا سڑک کے نیچے گہرے اندھیرے اور دھن کی سپیر نہراتی لپٹوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس نے لائٹر ٹوش شان ٹوشن کی ٹوشنی کا نمدہ سہالہ کتاؤ پر پھیکا پربوس کے سائز کا سیاہ گولہ دکھائی دیا یہ بھیڑیا یا بندہ نہیں ہو سکتا تھا البتہ ریش کا بچہ کتاؤں میں پھسا ہو سکتا تھا ریش اس وادی میں نہیں تھے پھر یہ کیا تھا یہ دیکھنے کے لئے وہ پیروں کے بل گمین پر بیٹھ گیا سیاہ گولی کے دونوں اطراف میں پتھر اور پر دو انسانی ہاتھ چچھے دیجھ کر چون گیا وہ فوری طور پر سمجھ گیا کہ سیاہ گولہ کسی انسان کا سر تھا آنکھیں مغیر پھیلائیں تو یہ بھی احساس ہو گیا کہ وہ کسی عورت کا سر اور ہاتھ ہے وہ سڑک کے ٹوٹے ہوئے کنارے پر نص پتھر پتھا جمع کر سڑک پشننا چاہتی تھی مگر کسی وجہ سے تھم گئی زگاہ معمولی سرگی میں اس کا پر جانا یا ٹھٹر کر مر جانا زیادہ حیران کن نہیں تھا اسے سگریٹ پھیک گیا اور جلدی سے اس عورت کے ایک ہاتھ پر اپنا ہاتھ سر گیا شاید محل کی تمام در خنگیز ننے سے خاک آلود ہاپنے سے مٹائی تھی اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا اوہ دیو خدا یہ تو مر گئی ہے اس نے اپنا دوسرا دستانہ اتارا چشم زدن میں عورت کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے اوپر کھینچ لیا صرف اور یہ تائین نہ کر سکا کہ وہ بے جان تھی یا بے خوش چند نموں بعد وہ چڑک کے خردرے کنارے پر سیڈی اتار پڑی ہوئی تھی اس کے بدن میں کوئی حرکت نہ دیکھ کر مبستہ دولی محسوس نہ ہوئی تو سینے پر ہاتھ جگ دیا دل دھرت رہا تھا خوشی ہوئی کہ وہ ابھی تک زندہ تھی مگر زیادہ دل زندہ رہی تھی لکھائی نہیں دیتی تھی اس کے سیرے پر روشنی ڈالی تو آنکھیں ایک دم چھوٹے حیرت سے پھیل گئی وہ عورت مہین نہایت خوبصورت زوان اور بھرپور لڑکی تھی جس کے جاندار مقوش کسی دل کی دنیا کو آنے واحد میں اتھل پتھل کر دینے کی طاقت رکھتے تھے رنگت سرخی آمیز گوری رہی تھی جو اس وقت سرلی کی سبب میل ہومائل ہو رہی تھی چہرے اور جردن پر جا بزہ خراشی مٹی سے لتھرا مگر جدید بزہ کا مختص لباس تراشیدہ مگر اس سنگے بے ہنگم نظر آتے مٹی سیٹے ہوئے بار وہ بے ساختہ بگڑایا نہیں یار یہ ادھر کی نہیں ہے کہیں اوپر سے اتری ہے شاید جنت سے اتری ہے مگر بھٹک کر کیجڑ میں پھج گئی ہے اپنی توجہ اس کے میل گم ہوتوں سے ہٹا کر اس کی تصویری وجود کا جردہ لینے لگا چل لمحے بعد وہ اسے ہوش ملانے کی کوشش کرنے لگا ایسے میں اس کا ذہن درپستاری سے کام کر رہا تھا سوچ رہا تھا کہ وہ کون تھی اور اس علاقے میں کیا کر رہی تھی جلد ہی وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ وہ کوئی ٹورس تھی اپنی نیل بھو مائل گلا بھی رنگر کی بزولت گھورپین لگتی تھی اور شریلین بھی ہو سکتی تھی حضرتاں بلگڑایا یہ گھورپین لوگ بھی اللو کے پتھے ہوتے ہیں کوئی پوچھے تو بھلا کہ رات کی جان لے وہ سردی میں یہ کیا اپنی ماں کا سر تلاش کرنے نہیں کلی تھی اس میں لڑکی کی گاہ ستھپائے دونوں ہتیلیوں کو باری باری بھگرا اپنی حدت اس کے سسد بدن میں منتقل کرنے کی کوشش کی نا کام وہاں وہ ہوش میں آئی ماں اس کے بدن میں مہوم سی حرکت ہی پیدا ہوئی وہ اس کے سینے پر ہاتھ سکت کر دھڑک کر ماپتے ہوئے بھگ بڑھایا گرم کپڑے تو پہن کر نکلتی چلو گرم نہیں تھے تو کم سے کم پورے تو ہوتا پورے تو ہوتے بہلا کہیں کی اب سردی کا مزہ آ گیا نا اس کی بیوشی نے توالک نے اسے قدرے پریشان کر دیا اس کے گالوں پر قدرے زو سے چپتے مارتے وہ بلند آواز میں بولا اے لڑکی ہوش نہ آؤ اسے اپنی عماقت کا احساس ہوا ست پر تامیز انداز نہیں ستا پھر سمجھ کر اس کے سر کو دائیں دائیں ہلاتے ہوئے بولا دیکھیں یار اب یہ یورپین لڑکے اُدھو زبان کو کیا خواب سمجھے گی انگریز ہی بولنا پڑے گی ہلو آئیوز لسلین کم آن ڈو جیلائز ہری اک اس نے انگریزی بھی نہیں سنی نہ سمجھی وہ ایک بسکے سے کھڑا ہو گیا لڑکی کو فلکھ اور جرم جگہ پر لے جانا ضروری تھا آن کی آن میں اس نے اگلا اور پسلا سفر ماپا اگر اسے اٹھا کر جیت میں لے جاتا تو کسی حد تک سردی سے محفوظ کر سکتا تھا مگر پھر خیال آیا کہ اتنی بھیر میں تو گاڑی کا مرونی اور بیرونی محلی جیسا ہو چکا ہوگا گھر کا سفر زیادہ تھا وہ لڑکی کو کندر پر اٹھائے آگے یا پونے گھنٹے سے پہلے گھر نہیں پون سکتا تھا اتنی دیر سردی میں رہنے کی وجہ سے اس لڑکی کا زندہ بچ جانا مشکل دکھائی دیتا تھا کیا کرے سوچنے پر گیا اچانک اخراف سکھائی دی ایک سرلام کے پاس کے پر سڑک کے کنارے کوپلے مو والے گل زیب کا ہوتل ہوا کرتا تھا اسے یقین تھا کہ وہ ہوتل ابھی اسی جگہ پر ہوگا اسے یاہوں کو لوٹنے کے لیے بنایا گیا ایک موسمی ہوتل تھا جو اپریل سے آوائل ستمبر تک چلتا تھا یہاں چائے پکوڑے اور سموں سے مہنے باموں بکا کرتے تھے گل زیب موسم کے موسم کماتا اور سارا سال دھر بیٹھ کر کھایا کرتا تھا یقین ان اس وقت ہوتل کو بند ملنا چاہیے تھا جس کی کھوکا نمہ چاہیے جس کی کھوکا نمہ صوبی عمارت میں پتھروں کی بنی ہوئی دیوڑی میں اس لڑکی کو لے جا کر آگ سیکھ سکتا تھا اس سے زیادہ سوچ بچار میں وقت ضائع نہیں کیا فوراں جھوکا لڑکی کی بغلوں میں ہاتھ ڈالیا اور جھٹکے سے اٹھا کر چندے پر ڈال لیا وہ اتنی وغی نہیں تھی مگر اس وقت بھاری دھر کم محسوس ہوئی چند قدم سے لاغ عادتاں بلگڑایا نہیں یار یہ تو پلی پلائی گائے ہے بہت بھاری ہے نجانے پیا کھاتی رہتی ہے چند لمحوں میں اس کی سانس پھول گئی اس نے کنبھا بدلہ اور اپنی ریفتار تیز کا دی جلی دل میں شکر کیا کہ اسے اس حالت میں چڑھائی نہیں کرنا پڑی ونہا معاملہ چوپٹ ہو جاتا سلام بھر جاستہ فاصلہ تیہ کرنے میں اسے تفینہ آ گیا اپنے اندازے کے مطابق اس نے سارت کا دائے کناروں لے لیا گہری دن کی وجہ سے چند سٹ کے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اندازے کے تحت ایک جگہ پر پہنچ کر آہستہ ہو گیا یہی کہیں اسے کھوکا ہوتل کا کچھا راستہ دکھا چند قدم سننے کے بعد اسے وہ دو دھائی کو چوڑا راستہ سڑک کے کنارے سے نکل کر جھاریوں کے بیش گھوم ہوتا دکھائی دے گیا سیہات کے موسم میں اس جگہ پر سب سرن کا چوبی بورد نصب کیا جاتا تھا جس پر سفیت پین سے گل زیب ہوتل اور اس کی جملہ غائب وہ موجود تاری سے درش ہوتی تھی کچھے دھلانی راستے پر پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے دون میں مکیل دار جوگلز بھرپور مدد کر رہے تھے وہ پھرے بغیر چند ہی لمحوں میں اپنی منزل پر پہنچ گیا اس کے این سامنے مقفل جو بھی کھوکا سیاہ پتھروں کا بنا ہوا دو تین فیت گلن سبوترا اور باہن ہاں پر کھولی نمہ آہاتا تھا جس میں بڑی موچوں والا گل زیب اپنے برطن رکھا کرتا تھا اس نے لڑکی کو چھبوترے پر لٹایا اور کھوکے کو لگے ہوئے تالے کا جائزہ لیا تالہ بہت صحیح تھا برط کے گولے کی طرح اسے چھبوترے کی نمکر سے کتھر اٹھایا اور دو سرکاری زندوں سے تالہ توڑ دیا پھر دونوں ہاتھوں سے کھوکے کا اگلے حصہ اوپر اٹھا دیا ٹول سلائٹ کی مدد سے کہانی سلاح کلاش کرنے میں تھوڑی سے دکت پیش آئی جس کی مدد سے کھوکے کے اگلے حصے کو جو چھجے کی مانند اوپر کھڑا کیا جا سکتا تھا چھجے پتھروں کے بنے ہوئے ٹیورے میڑے صبوترے پر بھی سائے فگن ہو گیا چنہی لمحوں میں لڑکی کھوکے چفرش پر پڑی تھی اور وہ کھوکے میں موجود نیلے ٹھیکٹ کپڑوں کوس کے اوپر ڈھیر کرنے میں مفیق تھا تینوں دیواروں سے لٹکے ہوئے سائی برطن اور اوزاد بھی اس کوشش میں لڑکی پر آن گرے اسے لوہے کی موٹی چادر والا دیسی سافت کا چولہ بھی لے گیا جس سے وہ فل وقت انگیتی کا کام لیا جا سکتا تھا اس چھجے کو اس نے کھوکے کے باہر سنگین چبوترے پر رکھ دیا لڑکی کو قدریں محفوظ کرنے کے بعد وہ چابق دستی سے اکھ چھے درد چھے فٹ کس سال ہوردہ کھوکے سے بہار آ گیا ادھر ادھر بھاگا کھوکے کے قد کی اترائی میں سے لکڑیوں کا بے ترتیب ڈھیر دکھائی دیا وہ اتیاب سے نیچے اترا لکڑیوں کا جائزہ لیا گیلی تھی مگر کلہارے کی مدد سے چیری گئی تھی ایسی لکڑیاں تھوڑی سی میند سے آگ پکڑ لیتی ہیں وہ کل پانچ دس کلو لکڑیاں اٹھائے واپس آیا جب اٹھے پر پڑے چھولے میں ترتیب سے رکھنے کے بعد لائٹر کی مدد سے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا گیلی اور سر لکڑیوں کو آگ نہیں لگی تو اس نے لڑکی پر پڑے ہوئے کپڑوں میں سے ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھا لیا اسے شولہ دکھا کر لکڑیوں میں گسیر دیا تھوڑی سی کوشش کے بعد لکڑیاں جل اٹھیں اور گہرے سیاہ رنگ کا دھوان لکڑی کی صورت میں اوپر اٹھ کر دھن میں تحلیل ہونے لگا اسے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے پلو بنا کر پنکھے کی طرح آگ کو جھلا کینڈی ونٹوں میں لکڑیاں جل گئیں اور سور کنچانگاریں بن رہے پھر از جلی لکڑیوں کو چب اٹھے پر رکھتر اس نے چولے کو کھوگے کے اندر منتقل کیا اور لگڑکی کے چہرے کے پاس آلتی پالتی پارسل میٹ گیا قدر از جزا پر بہتنا مشکل تھا اسے قدر اتمنان ہوا جب اسے لڑکی کی سانسیں محسوس ہونے لگی وہ زندگی کی طرف بھوٹ رہی تھی زندے مگر قدر از جرم کپڑوں کی حددت میں کام دکھا گیا تھا کچھ ہی دیر میں لڑکی کے چہرے کا رن بدلنے لگا اور نیل ہوں اکس ختم ہونے لگا اس نے دو تین مرتبہ لڑکی کو پکارا چپتیں رسید کی ہلایا جلایا پھر دل کی دھڑکن چیک کی نفس محسوس کی یقین ہو گیا کہ وہ خطرے سے باہر آ گئی تھی اور کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتی تھی اس نے مطمئن ہو کر لائٹر توش آنکھ کر دی اندھیرے میں لڑکی کا چیرہ چھپا دیا چونکہ کھوکے کی دراز درزیں موٹے ردی کاغذوں سے بند کی گئی تھی اس لیے تیز سرد ہوا کھوکے میں داخل نہیں ہو رہی تھی اس نے چوبی دیوار کے ساتھ ٹیٹ لگائی اور لڑکی کے متوازن تانگیں پھیلا دی سگریٹ کھل گائی اور سوچ میں غلطہ ہو گیا لڑکی پہلی کی صورت اس کی زندگی کی اس رات میں آئی تھی جب تک ہوش میں نہیں آتی تھی پہلی بوجی نہیں جا سکتی تھی پانچ سال پہلے جب وہ آخری بار اسی واسطے پر پیدا کل رہا تھا تو دلی دل میں فیصلہ کر رہا تھا کہ بکیا زندگی میں کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا وہ اپنے بابا اور دڑے مائی سے نراز ہو کر گاؤں چھوڑ رہا تھا اسے ماں کے علاوہ گھر میں کسی فرد میں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی ماں پر بھی اپنے خامن کے درست روئیے کا دباؤ تھا وگر نہ وہ روکنے پر آتی تو روک ہی لیتی بابا نے اس کے پلو میں یہ الگدائی جملے باندھے تھے تم گھر چھوڑ کر جا رہے ہو تم سے پہلے بھی انگنم بیٹوں نے اپنے باپ سے نراز ہو کر گھر چھوڑے ہیں سبھی کو ایک نہ ایک دن لوٹنا پڑا تم بھی لوٹ ہوگے مگر یاد رکھنا میرا خون بہت زدی ہے تمہاری رگوں میں اگر میرا خون دورتا ہے تو تمہاری دور کرو زندگی بھر آئے گی آگے کی طرف ہی رہنا چاہیے کبھی تمہارا جان پیچھے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اسے ایک نگاہ کے شکایت بابا پر ڈالی مو سے کچھ نہیں کہا دل نے تہیا کیا بابا تمہیں مایوسی نہیں ہوگی میری رگوں میں تمہارا خون ہی دور جہا ہے پھر وہ پانچ سال تک آگے کی طرف مو کیے دورتا رہا ماں کا شیرہ کسی پل بھولتا تو اسے یاد کرنے کی صحیح کرتا بہنیں یاد آتی تو آنکھیں لگ جایا کرتی مگر وہ خود کو سمجھایا کرتا کیسے اپنی رگوں کی کٹوریوں کا مال سچا اور حلال ثابت کرنا ہے بڑھنا ہے تلٹنا نہیں مزہ سے اس کی اکائی ٹوڑ گئی اس کی رگوں میں فولادی خون انڈیلے والا بابا ٹوڑ گیا وہ جو کہا کرتا تھا کہ مرد کا ٹوپنا اور جھپنا ایک ہی عمل کے دو نام ہیں وہ جھپ گیا تھا جانی ٹوڑ گیا تھا اس سے نہ جانے ہی کس طرح اس کے فون نمبر کا کھوڑ نکالا اور سلام دعا یا تبہید کے بغیر کہا تمہارے بابا کو تمہاری ضرورت ہے بس بابا نے خداحافظ کہنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی وہ جانتا تھا کہ اس کے بابا کے موہ سے لکھ لے ہوئی یہ الفاظ کتنے حقینٹی تھے اور انہیں ادا کرنے تک کتنا ستن سفر اس کے باپ نے تیہ کیا تھا وہ پانچ سالوں سے ضد پر اڑا ہوا تھا مگر دل کے کان شاید اسی صدا کے منتظر تھے کہ اس نے کراٹی چھوڑنے اور گاؤں کا قصد کرنے میں ایک دن بھی ضائع نہیں کیا کراٹی میں اس کے پاس سفید رنگ کی کلتسکار تھی اس پر اتنا طویل سفر نہیں کیا جائے سکتا تھا اس لئے اس نے بائی ایر اسلام آباد کا قصد کیا راول پڑی کے شوروم سے پرانے موڈیل کی فور ویل جیپ خریدی ان جو ایجنٹ کو ٹوکن منی دے کر اپنی تحلیل ملی اور فوری طور پر گاؤں کا رخ کیا جیپ کی رگوں میں دیزل دورتا تھا سردی نے جم گیا اسے چلانے والے کی رگوں میں جذبات سے بھرپون دورتا تھا جو بھرپ سے لڑنے کا حفظہ رکھتا تھا کچھ کے قریب پہنچتے ہی گاڑی کے خرابی اور سیہا لڑکی سے مندھے جیسی رکاوتیں خائر ہو گئیں میں نے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اسے رات کسی ہوتل میں گزار لینا چاہیے تھی اب سوچ رہا تھا کہ اگر وہ کسی ہوتل میں رک جاتا یا کسی پرانے سناسا کے گھر سے لگ جاتا تو اس لڑکی کے زندہ بگزانے کے چان زیرو ہو جاتے اس نے رات نہ رکھنے کا اچھا پیسلہ کیا تھا شاید پسمت کس بٹ پسمت لڑکی کی آوری مقصود تھی وہ ابھی اپنے بابا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بے ہوش رڑکی ہولے سے کس مسائی وہ چونک گیا اس نے جلدی سے لائٹر ٹوش شوشن کی اور روشنی کا مدھم سہا بہالہ لڑکی کے چہرے پر سیٹا وہ آنکھیں جھپک رہی تھی وہ آگے جھکا ہے آئیو اوکے اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ آنکھیں پھارے اس کے ہاتھ میں پکی ہوئی ٹوش کے روشن مقتے کو گھوٹی رہی شاید اپنے محول کو تہنے کی کوشش کر رہی تھی اس نے ہلایا جلایا گائے پر شکت پسید کی لڑکی نے سر ادھر ادھر ہلایا اور دونوں ہاتھوں کو چوبی فرش پر ٹکا سر اٹھ کر بیٹھ گئی اس کا چہرہ استمناک قریب آ گیا کہ اس کی بے پرسید ساسیں اسے چہرے پر محسوس ہونے لگی پیچھے ہاتھ میں کی کوشش کرتے ہوئے مجھ سب سے ہوا I'll say you something اس نے آکے جھتائیں خمار بار آواز میں بولی What? Who are you? اس نے ایک طویل سانس حلق نہ اتاری اندازہ ٹھیک تھا وہ یورٹین تھی جب ہاں انگلیس میں بول رہی تھی مقامی ہوتی تو اس کا لہجہ اس کا ساتھ نہ دیتا وہ انگریزی نے بولا میں کون ہو یہ اہم سوال نہیں ہے تم کون ہو یہ اہم بات ہے کیا تم بگا سکتی ہو کہ تم اتنی رات جائز زرانے میں چلا کر رہی تھی وہ کچھ نہیں بولی بلکہ اپنی ویریوں کو تختوں میں اٹھکا کر پیچھے کھس کی اس کے چیرے پر خوف سراسین کی اور تشریف کے اثرات مدوم تھے ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ ٹوش کی روشنی آنکھوں میں چھب رہی تھی اور وہ اپنے مخاطب کا شیرہ نہیں دیکھتا رہی تھی اسے اپنے بدن سے چنتے کپڑوں کی طرف دیکھا اندھیر ان کے میلے پن کا احساس نہیں ہوا محض حدد کا احساس ہو رہا تھا ایک جن دیکھا جتنا محول ٹوش کی روشنی میں دکھائے دے رہا تھا اس کا بغیر جائے گریا محول سے یا اس سے ڈر گئی سراسین کی چہرے پر سپھو گئی بولی میں مرنا نہیں چاہتی میں بس یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں مجھے چھوڑ دوں مجھے جانے دوں forgot sake اس سے اتنا چاہا یہاں لانے والے نے بازو سے پکڑ کر آہی سری سے بٹھا گیا کہا میں نے تمہیں مرنے سے بچا لیا ہے اگر تمہیں مارنا میرا مقصد ہوتا تو مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی بس تمہیں سہلی میں وہیں پڑا رہنے دیتا جہاں تم پڑی تھی درو مد جہاں جانا چاہوگی وہاں شوڑ آنگا پارٹ نمبر ایک یہاں اس سے تام تذیر ہوا کتاب نامو تبر کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر دو میں سمار کیجئے